بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے پاس ایک بہتی نایاب اور پرانی کتاب ہے اس سے میں آپ کو وضائب بتلاؤں گا لیکن کچھ مسروفیات کی بنیاد پر ہم حاضر خدمت نہ ہو سکے تو آپ سے انتہائی معذرت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقتاں فوقتاں آپ تک اس کتاب سے عمل پہنچاتے رہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ رب العزت کے اختیار کے اندر ہے اللہ جسے چاہے رزق زیادہ دے دے اللہ جسے چاہے رزق کم دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے لیکن ہر انسان کی کوشش ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے مال عطا کرے وہ انسان مالدار ہو تو آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی مجرب عمل بتائیں گے جو بھائی بھی وہ عمل کرے گا اور کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکہ سے اللہ رب العزت اسے بے تہاشہ رزق بھی دیں گے اللہ رب العزت اسے بے پناہ مال بھی دیں گے کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُونَ كُفْرَتْ کی یہ فقر اور محتاجی کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ شیعت انسان مرتد ہو جائے اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس لیے ہر آدمی خیش کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہو میں صاحبِ وسط آدمی ہوں تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر سکے اور لوگوں کو تعامن بھی کر سکے اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا بھی کر سکے تو یہ ہر آدمی کی خیش ہے تو یہ ایک بہت مجرب عمل بتاتا ہوں لیکن شرط ہی ہے کہ یہ عمل پابندی کے ساتھ کرنا نہ امید نہ ہونا لا تقنا تو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا عمل کرتے رہو انشاءاللہ جب عمل کے اندر پابندی کر لوگے تو اللہ رب العزت آپ کی محنت کو دے کر اللہ رب العزت آپ کو آپ کی محنت کا سلطہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کے لئے رزق دروازے کھول دیں گے عمل ہی ہے کہ ایک طویز آپ کو ویڈیو کے اندر ہم دکھا دیں گے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے پانچ نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد لیکن متعین کر دینا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں عمل کروں گا یا مارب کے بعد یا زور کے بعد یا فجر کے بعد یعنی ایک نماز ہو اور ایک نماز متعین ہو تو پانچ نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد یہ نقش جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہ گیارہ دفعہ لکھنا ہے گیارہ دفعہ لکھنے کے بعد پھر یہ آپ نے یہ گیارہ ٹکڑے ہوں گے یعنی ایک نقش کا ایک ٹکڑا گیارہ ٹکڑے ہوں گے آپ نے چلتے پانی کے اندر یہ ڈال دینے ہے ہر روز یہ عمل کرو تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ پر رزق دروازے کھول دیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو بے تہاشہ رزق دیں گے پھر اللہ رب العزت کی دی ہوئے رزق میں سے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا